اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں جو ریڈ کلر کا بٹن نیچے نظر آرہا ہے اس کو پریس کیجئے اور ساتھ گنٹی والا بٹن بھی نظر آرہا ہوگا آپ اس کو بھی پریس کیجئے مستاخر رسول آسیہ مسیح کی فانسی روکتی گئی ہے اور اسے بائزت بری کرنے کا حکم سنا دیا گیا ہے آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ طریقہ کے حوالوں کے ساتھ کہ جب بھی کسی انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا سے غصطافی کی بھی کی ہے تو کسی نہ کسی مسلمان نے اسے موت کے گاٹ اتار دیا ہے کیونکہ غصطافی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی سزا ہے سرطن سے جدا سرطن سے جدا عزیزان اگرامی اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کارے خیر میں شامل ہو جائیں عزیزان اگرامی اب ہم آپ کو تاریخ کے حوالوں کے ساتھ بتائیں گے ہم جارہ دور تو نہیں جاتے غازی علم الدین شہید کے بارے میں کس نے نہیں سنا ان کی عظمت و شان کے بارے میں کس نے نہیں سنا اکتیس اکتوبر غازی علم الدین شہید کا تراسیمہ سلانہ یوم شہادت غازی علم الدین شہید کو اکتیس اکتوبر انیس سو انتیس کو میاں والی جیل میں پھانسی دی گئی تھی اور یوں وہ ایک غستاخی رسول بدبخت و معلون راج پال کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا پا کر شہادت کے بلند مقام پر فائز ہو گئے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جس ناموس کی حفاظت سے قانون کا اثر تھا اس ناموس رسالت کی حفاظت غازی علم الدین شہید نے جان دے کر اور جان لے کر کی ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت پر سمجھوتا نہیں کر سکتا اور اس کے لئے وہ اپنے خون کا آخری کترہ بھی بہا سکتا ہے جب لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے غستاخ رسول راجبال کو کسی قانونی سکیم کا بنیاد بنا رہا تھا تو مسلمانوں میں ایک محشر برپا ہو گیا تھا لاہور میں دفعہ 144 کے نفاز کے باوجود ایک جلسہ عام کیا گیا جس میں اس دور کے مثال خطیب سید عطا اللہ شاہ بخاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا علم الدین شہید کی شان میں غستاخی کر رہا ہے قادیانی گروپ کہہ رہا تھا کہ اس کو پھانسی دینا ایک اچھی بات ہے جس میں کہا گیا کہ غازی علم الدین شہید جیسے لوگ قوم کی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں اور غازی علم الدین تو وہ تھے جنہوں نے عشق رسالت کی خاطر جامع شہادت نوش کیا تھا اگر کوئی مردود و ملون شخص غازی علم الدین شہید کی اس عمل کی مضمت کرتا ہے تو وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و نموس کی خاطر قتل کرنا نادانی نہیں بلکہ جو شخص اسے نادانی قرار دینے کی جسارت کرتا ہے اس بدبخت اور جہنمی ہونے کا کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کیونکہ قادیانیوں نے اس قتل کی مضمت کی تھی اسی لئے کہا گیا تھا کہ قادیانی خیر موصل ثابت ہوگا قادیانیوں کو یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ جب بھی نموس رسالت کے دشمنوں کو سزا دینے میں قانون غیر موصل ثابت ہوگا تو پھر شمع رسالت کے پروانے اپنا خون دے کر نموس رسالت کی حفاظت کا فرض خود ادا کریں گے راجبال کے ساتھیوں کو بھی یہ یاد رکھنا چاہئے کہ حرمت رسول پر جان پر کی قربان ہے ایک عاشق رسول اپنے ہاتھوں سے غستاخ رسول کا سرطن سے جدا کرتا ہے اور وہ پھر فانسی کے رسے کو چوم کر اپنی جامع شمع رسالت پر نچھاور کر دیتا ہے عاشق رسول کی طریق ہمیں یہی سبق دیتی ہے اور غازی علم الدین شہید نے بھی ہمیں یہی سبق سکھایا تھا اب ہم آپ کو غازی علم الدین شہید کے بعد ممتاز قادری کی طریق کا حوالہ دیتی ہیں اسی طرح سلمان تسیر کیس اور آسیہ مسیح کیس سلمان تسیر نے بھی آسیہ مسیح کی حمایت کی تھی اسی لئے غازی ممتاز قادری نے اسے ہی مار دیا تھا تو اب اسی آسیہ مسیح کو چھوڑا جا رہا ہے تو ہمیں کہہ کرنا چاہیے ممتاز قادری نے اس کے بعد ہم آپ کو تحییر کے دو تین اور کتوں کی بات بتاتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی یہ کہاں کی رواداری اور روشن خیالی ہے کہ کوئی بدبخت مسلمانوں کی سب سے محبوب ترین حسدی حضور السید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقتص میں نازیبہ کلمات کہے اور پھر مغرب مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے اپنی اسلام دشمنی کے نتیجہ میں اسے ہیرو کا درجہ دے دیں اس سلسلہ میں سلمان راشدی اور تسلیمیہ نصرین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے مارکاز کیا سر انجام دیا کہ مغرب نے انہیں اپنی سار آنکھوں پر بٹھا دیا اور آلہ ترین عباد سے نوازا یہی کہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں حضور نبی ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور ذاتی اقدس پر کیچڑ اچھالا تھا حالانکہ چاند پر تھوکا خود اپنے موں کو آتا ہے ڈرپوک اتنے ہیں کہ اب وہ مسلمانوں کے غیز و غزب سے بچنے کے لیے گٹھر کے چوہوں کی طرح چھپتے پھرتے ہیں اور وہ اپنی ناپاک جسارت کے بعد ایک دن بھی پبلک میں نہیں آئے موت سے خوف کا شکار بزدل ہر روز مرتے اور زندہ ہوتے ہیں ان کے لیے خوف و ذلت کا کوئی عذاب نہیں ہوتا شہید ناموس رسالت غازی ملک ممتاز حسین قادری رزوی عطاری شہید رحمت اللہ علیہ یکم جنوری انیس سو پچاسی کو رابر پنڈی پاکستان میں پیدا ہوئے آپ کی پیدائی سے تقریبا دو سال پہلے ایک رات والد گرامی ملک بشیر آوان مزلہ نین سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ گھر کے کونہ میں ایک نورانی چہرہ والے بارش بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں ملک صاحب پریشان ہوئے کہ دروازہ بند ہونے کی باوجود یہ بزرگ کمرے میں کیسے تشریف فرما ہے اس دوران وہ بزرگ اٹھے اور کمرہ سے باہر جاتے ہوئے کہا پشیر صاحب چہاں ہم نے نماز پڑھئے وہاں ایک اللہ کا ولی اور عاشق رسول پیدا ہوگا جو آپ کا نام پوری دنیا میں روشن کرے گا اس کی ایک للکار سے چار سو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ تاری ہو جائے گا اور وہ پاکستان کی نظریات تغرافیہ سرحدوں دو حاصل ہوگا چنانچہ دو سال بعد اسی کونہ میں شہید نمو سے رسالت رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو گولیوں کے وار سے چلنے کیا جس کے بعد یہ تاریخ ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس کی شان میں کوئی بھی اگر غصاقی کرے گا تو اسی طرح کوئی نہ کوئی مسلمان اٹھتا رہے گا جو ممتاز قادری اور غازی علم الدین شہید کی طرح اسی طرح اسے قتل کرتا رہے گا غازی علم الدین شہید اور ممتاز قادری کی طرح غصاقی رسول ہمیشہ جہنم واصل کر دیا جائیں گے ان دونوں اسلام کے ہیرو ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ اگر اب کوئی بھی کوئی بھی درندہ اگر مسلمانوں کے نبی کے خلاف کوئی خلیظہ الفاظ استعمال کرے گا تو اس کا حشر ہمیں کیا کرنا چاہیے اب حکومت پاکستان کی جانب سے اور سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آسیہ مسیح کو باعزت رہا کیا جائے گا تو مسلمانوں آپ ہمیں اس سوال کا جواب دیں کہ کیا ایسا ہونا چاہیے آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا ہمیں ان کی خاندان کو چھوڑ دینا چاہیے کیا اب ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے کیونکہ اسلام کے ہیرو ہمیں یہ سبق نہیں دیتے انہوں نے ایسا جب بھی ہوا مسلمان کے ہیرو جو ممتاز قادری اور غازی علم الدین شہید جیسے قوم کے بیٹے تھے وہ تو اپنی جان کا نظرانہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پہرہ دے کر چلے گئے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں اپنی رائے پیش ضرور کیجئے گا تو دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگبان رکھیے دوستو کہاں جا رہے ہیں جانے سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں آپ لوگ بلکل فری پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں جو ریڈ کلر کا بٹن نیچے نظر آرہا ہے اس کو پریس کیجئے اور ساتھ گنٹی والا بٹن بھی نظر آرہا ہوگا آپ اس کو بھی پریس کیجئے زر آرہا ہی نے زر آرہا موسیقی